یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے ہیں جن کا پیپر اچھا نہیں ہوا آپ کو بتا دوں کہ آج فائنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ کا اگزام ختم ہو چکا ہے کافی سالوں سے بچے اس اگزام کی تیاری کر رہے تھے جن کا پیپر بہت زیادہ اچھا ہوا ان کو ہماری طرف سے جے کے سیول سروس کی طرف سے کانگریچولیشنز اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا جے کے سیول سروس ٹیم کو فیکلٹی کو جنہوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھایا ہوا ہے اب میں ان بچوں کی بات کروں گا جو اس اگزام کو کالیفائن نہیں کر پائے آپ کو بتاؤں کوئی بھی جے کے ایس ایس بی کا اگزام آپ لے لو لاکھوں میں بچے ایپئر کرتے ہیں جو لاکھوں میں بچے ایپئر کرتے ہیں لیکن سیٹس کتنے ہوتے ہیں سیٹس ہوتے ہیں ہزار کے آس پاس ہے نا تو آپ دیکھ لو جو لاکھوں میں بچے ایپئر کرتے ہیں بس سیٹس ہزار لینے ہیں تو کتنے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کالیفائن نہیں کر پائے کیا یہ گلتی ان سٹوڈنٹس کی ہے جو کالیفائی نہیں کر پائے نہیں سکسس ریشو اتنا زیادہ کم ہے کہ بچے گریں گے ہی گریں گے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن ہے کہ ہار نہیں ماننا ہے پہلے سے تیاری کرنی ہے آپ میں سے بہت کیا کرتے ہیں کہ جب فارم لگیں گے جب ایکزام ڈیٹ آئے گا ہم دو تین مہینے لائبری میں بیٹھیں گے بس ہمارا کام ہو جائے گا نہیں آج کل بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے آپ کو پوسٹ نکلنے سے پہلے ہی تیاری کرنی ہے آپ میں سے بہت آئیس اور کیس جو نہیں کرتے ہیں کالیفائی وہ پھر جے کی ایسیس بھی ایکزام دے رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کمپیٹیشن بہت ہائی ہے آپ کو فارم نکلنے کا ویٹ نہیں کرنا ایکزام ڈیٹ کا ویٹ نہیں کرنا آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہے یہ والے ایکزام جو آنے والے ہیں ان کی تیاری پہلے سے کرو اور کنسسٹنٹ کرو آپ کا بھی ایک نہ ایک دن ہوگا جس میں آپ کا نام ہوگا اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں گے دیکھو فیل ہونا کبھی نہیں ہوتا فیلئر ایک سٹپ ہے لرننگ کا آپ فیلئر کی وجہ سے بہت چیزیں سیکھتے ہو ایکسپیرینس حاصل کرتے ہو کہ آپ کیسے جیتو گے تو ہارنے سے انسان دیکھ سکھتا ہے کہ میں کیسے جیتوں گا اور جب گر گر کے ہار ہار کے انسان جیتا ہے وہ بہت بڑی اچیومیٹ بن جاتی ہے تو ڈیمو آٹیویٹ کبھی نہ ہو آپ کبھی کوئٹ نہ کرو آپ پہلے سے فوکس کرو اور کنسسٹنٹ رہو اوپر نیچے سائیکل نہیں جانا چاہیے کہ آپ کسی دن دست گھنٹے محنت کرتے ہو اور کسی دن دیکھتے بھی نہیں بکس کی طرف اور ایک ہفتہ پڑتے ہو تو ایک مہینہ چھوڑتے ہو کنسسٹنٹ رہو آپ بھلے ہی آپ چار گھنٹے دن میں پڑھو پانچ گھنٹے دن میں پڑھو چھ گھنٹے دن میں پڑھو چار گھنٹے بھی بہت ہے بٹ کنسسٹنٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اوپر نیچے سائیکل سے کیا ہوتا ہے آپ کو یاد بھی نہیں رہتا میں کہاں پہ تھا کہاں پہ جاؤں آپ ریوجن نہیں کر پاتے تو جتنا کننیکٹڈ رہو گے اتنا زیادہ حاصل کر سکو گے اور سنو جے کے ایس ایس بی کے جو آنے والے ایکزیمز ہیں ان کی تیاری ابھی سے کرنا سٹارٹ کرو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی ایک ٹائم ٹیبل بناو ویٹ نہ کرو آپ کے چار دن ویٹ کرنے سے آپ کا ایک ہفتہ ویٹ کرنے سے آپ کا ایک مہینہ ویٹ کرنے سے بہت سارے سٹوڈنٹس آپ کے آگے چلے جائیں گے فائنائنس ایکاؤنٹس اسسٹنٹ میں آپ کچھ ہی نمبر سے اگر گرو گے آپ کو لگتا ہے میں نے تو سکشٹی کیے تو سکشٹی بھی بہت اچھا سکور ہے پتہ ہے کیوں آپ سکسس کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہو بس دس قدم اور چلنے ہیں پندرہ قدم اور چلنے ہیں تو یہ جو تھوڑا سا ڈسٹنس رہ گیا اب اس کا سفر جو ہے نا یہ آپ کوشش کرو کنسسٹنٹ وی میں کرنے کی بہت سارے لوگ پھر آپ کے آگے چلے جائیں گے اگر آپ اوپر نیچے رہے اور اگر آپ نے محنت کرنا چھوڑا تو محنت کرنا نہ چھوڑو اپنا بیسٹ دو اگر آپ ہارے تو میری نظر میں آپ ہارے نہیں میری نظر میں آپ سکسس کے نزدیک ایک سٹپ اور پہنچ گئے تو سنو سنو میری بات جو آنے والے اگزام ہے ان کی تیاری پہلے سے کرو یہ جو آپ کے سامنے سپروائزر ہے اور فورشٹر ہے ان کی تو آگئی ہے ان کے تو پوسٹس آگئے ہیں اور ان کی کوچنگ بھی ہم آپ کو کرا رہے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کورسز کا لنک ملے گا جائیے جائن کیجئے سسٹیمیٹک انداز میں ساری چیزیں ہیں ویڈیوز ہیں نوٹس ہیں ٹیسٹس ہیں ہر ایک چیز ہے اسی طرح اسی طرح نائب تحصیل دار اور سب انسپیکٹر کے بھی پوسٹس آنے والے ہیں چونکہ ان کے بارے میں آیا ہوا ہے اپ ڈیٹ ہاں لیکن ٹیچر اور کنسٹیبل جو ہے اس کا کوئی اوفیشل اپ ڈیٹ تو نہیں آیا ہے ٹیچر اور کنسٹیبل کا کہ یہ اوفیشلی کہیں پہ نہیں میں نے دیکھا کہ یہ ریفر کر دے گئے ہیں حالانکہ خبروں خبروں میں آیا ہوا ہے کہ یہ بھی نکلنے والے ہیں تو جو بھی پوسٹ آنے والا ہے اس کی تیاری پہلے سے ہی کر کے رکھو ایکزام ڈیٹ یا فارم نکلنے کا ویٹ اپ نہیں کریں گے آرڈی اب بہت لیٹ ہو اگر آپ ابھی سپرویزر کی تیاری کرو گے یا فورشٹر کی آرڈی اب بہت لیٹ ہو اب کیا کرنا ہے ایک دن زیاد نہیں کرنا ہے ابھی سے تیاری سٹارٹ کرنی ہے اور سنو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو سپرویزر فورشٹر کے ساتھ ساتھ نائب تصلدار اور سب انسپیکٹر کا بھی بیچ کا لنک ملے گا وہ جوائن ہو جاؤ بہت سارے سٹوڈنس آرڈی جوائن ہو چکے ہیں جڑ جاؤ وہاں پہ سسٹیمیٹک انداز میں اے ٹوزر چیزیں ملتی ہیں تو اور خبر رکھو کہ کب ویڈیوز آنے ہیں کب نوٹس آنے ہیں کب ٹیسٹس آئیں گے کب یہ ڈاؤٹ سیشن ہوں گے کب لائیو کوششن آنسر سیشن ہوں گے تو کنیکٹڈ رہو ہماری اپلیکیشن کے ساتھ بھی ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب چینل پہ بھی مل جائے گی جیسے سپروائزر کی ایم سی کیو سیریز تو پوری کی پوری آپ کو یوٹیوب چینل پہ ہی ملے گی اور ایم سی کیو سیریز آرڈی سٹارڈ بھی ہوئی ہے وہ دیکھ لو تو سن لو کنیکٹڈ رہو خبر رہو ایکٹیو رہو اور پہلے سے تیاری کرو پہلے سے تیاری کرو اگزام ڈیٹ کا فارم نکلنے کا ویٹ مت کرو لاسٹ کے تین چار مہینے کچھ نہیں کر سکتے پہلے سے فائنانس ایکنڈرس اسسٹنٹ کی وجہ سے آپ اگزام کے بہت نزدیک پہنچے ہو منزل کے نزدیک پہنچے ہو اب ہار نہیں ماننا ہے آپ کو آپ ہار نہیں مانیں گے آپ گر گر کے اٹھیں گے بار بار اٹھیں گے جو بہت بڑے بڑے سکسسپل پرسن ہے وہ ہزار بار فیل ہونے کے باوجود بھی اٹھے ہیں تو انہی کی طرح آپ بھی واریر ہو اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا بہت سارے سٹوڈنٹس ڈی موٹیویٹڈ ہوئے ہیں ڈی موٹیویٹڈ ہونا کیوں ہے آپ کے ہاتھ میں محنت تھی وہ تو کیا آپ نے اب نہیں ہو سکا تو ہو سکے آپ کے لئے کوئی بیسٹ ہو آگے ہو سکے آپ کے فیلیر سے آپ کو ایکسپیرینس ہو لائپ میں بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہو ہو سکے کہ آپ کے لئے کوئی بیسٹ اوپر والے نے رکھا ہو محنت کرنا آپ نہیں چھوڑنا محنت کرنا آپ نہیں چھوڑنا جو قویٹ کرتا ہے جو قویٹ کرتا ہے وہ کبھی سکسسپل نہیں ہوتا تو قویٹ تو کرنا ہی نہیں ہے سنو سکسسپل پرسنز کی ایک کالٹی دے نیور کوئیٹ تو آپ محنت کو جاری رکھیں گے کنسسٹنٹ وے میں ابھی ویڈیو کے بعد اٹھیں گے ٹائم ٹیبل بنائیں گے اور اپنے ٹارگیٹ کے اوپر فوکس رکھیں گے آپ آرڈی ٹارگیٹ کے نزدیک پہنچے ہو اب آپ کریے کام کنسسٹنٹلی آپ اب ٹارگیٹ کو ہٹ کریے اور جلدی کوئی نہ کوئی اگزیم ہوگا ویڈیو میں جس میں سپروائزر فوریسٹر کے بارے میں اور انٹی کے بارے میں ساب انسپیکٹر کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس مل جائیں گے اور آپ کو لیکچر سیریز جو ہے جو ہم نے دو تین دن روکا ہوا تھا وہ کنٹینیو کرا جائے گا ٹھیک ہے اپلیکیشن پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی چیزیں آئیں گی کچھ کچھ اوکے بھائی